موسیقی انہوں نے اس بات کا اندیا بتا دیا ہے کہ ساری سادش کیسے رہ چائی گئی تھی اڈیالا جیل والا معاملہ اس وقت دو دن سے بہت سرگرب ہے کہ اڈیالا جیل میں عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی لگا دی ہے اچھا اس پابندی کے پیچھے اگزیکلی کرنا کیا چاہ رہے ہیں ایک تو وہ جو آپ باغی صحافیوں کے موہ سے سن چکے ہیں ایک وہ جو آپ کو میں سنانے جا رہا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ حیران کون ہے تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ حیرانیوں سے بھری ہوئی ویڈیو ہوگی لیکن اس سے پہلے درخواست آپ سے یہ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں لائک کرنے سے ہمیں حوصلہ افضائی ملتی ہے یوٹیوب ہماری ویڈیوز کو ذرا اوپر رینک کرتا ہے اچھا دوستو سب سے پہلے تو میں ایڈمیشن کی بات کر رہا ہوں ایک آدمی ہے ایک صاحب ہے نیا جاویل لطیف صاحب اب یہ پچھلی حکومت میں وزیر بھی تھے یہ صاحب نواز شریف کے بہت قریب بھی ہیں ان صاحب کا جاویل لطیف صاحب کا جو پارٹی میں رینک ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جاویل لطیف نون لیک کے اندر کس قد کا آدمی ہے کس قد کاٹ کا آدمی ہے جاویل لطیف کا یہ جملہ شاید یہ بڑا پریشان کن ثابت ہوگا نون لیک کے لیے اگر یہ جملہ ایسا ہی ہے جو کہ انہوں نے بولا ہے پھر میں نے تحقیق کی تو یہ جملہ اگزیکٹی یہی تھا اور انہوں نے ٹیلی ویجن شو میں یہ بات کی دوستو اس سے پہلے سینیٹر عباسی صاحب ہے وہ یہ بات کر چکے ہیں محسن شاہ نواز رانجہ یہ بات کر چکے ہیں اور اب جاویل لطیف نے کہا ہے کہ ہم کٹ پتلی ہیں ہم کیا لفظ سنیے گا ہم کٹ پتلی ہیں ہم یعنی نون لی یہ بات ہے تو شرمندگی والی لیکن حقیقت یہی ہے ہم کٹ پتلی ہیں یہ بات ہے شرمندگی والی مگر حقیقت یہ ہے ہمیں تو سادہ اکثریت بھی نہیں ملی مانگ تانگ کر بندے اکٹھے کر کے ہماری حکومت بنا دی گئی یہ میاں جاویل لطیف صاحب کہہ رہے ہیں یہ کتنا بڑا اظہار کتنا بڑا ایڈمیشن ہو رہا ہے اس بات کا کہ آٹھ فروری والے دن اس رات اور اس سے اگلی دو راتیں جو ریزلٹ نہیں آیا رہا تھا اگزیکٹلی ہوا کیا یہ اس بات کا اس بات کے گواہ ہے کہ اپنے لوگ کہہ رہے ہیں میں نے اسے پہلے محسن شاہنواز رانجہ کا ذکر کیا انہوں نے بھی یہی بات کیا ٹھیک ہو گیا اب میں آپ کو اس صحافی کی بات سناتا ہوں جس صحافی کا یہ کہنا ہے کہ اس رات اگزیکٹلی ہوا کیا رات تھا یہ در آپ سنیے اور یہ میں آپ کو اثر کازمی صاحب ہے سینر صحافی ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کاشیف عباسی صاحب کاشیف عباسی صاحب ہمارے ملک کے نامی گرامی صاحبی ہیں نامی گرامی انکر ہیں ان کے جملے آپ سنیے گا اور پھر آپ ششدر رہ جائیں گے آپ حیران رہ جائیں گے ہوا کیا کاپی رائٹس ایشو ہوتے ہیں ورنہ میں آپ کو کلپ دکھا دیتا میں آپ کو ان کا بیان سناتا ہوں جو انہوں نے دیا یہ در آپ سنیے گا یہ بھی پوچھ لیں ان سے یہ بھی وہاں ان کے اس علاقے میں فارم 45 بھی نہیں دیئے کہ کہا گیا کہ یوم سٹیٹم آ جاؤ گے تو وہاں پہ فارم 45 مل جائیں گے یہ بھی پوچھ لیں ان سے یہ بھی وہاں یہ بھی وہاں اگر تو خیل ساروں کو کتا ہے کچھ چیزیں سب کو بتا ہے میں یہ بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو کھا گیا پیسے رہے پیسے رہے اور انہیں پیسے رہے اور وہ گاڑی میں لے کے پھلتے رہے اور ایک صاحب کا میں نے سنا ہے ان کو خود فون ککے کہا گیا مافی چاہتے ہیں صاحب آپ سے پیسے لیے تھے کام نہیں وہاں واپس لے تھے پیسے آپ یہ بھو جگڑا سا پیسے ہی ہے بینکل ایسے ہی ہے اچھا یہ ہوا یہ کہ کاشیو بحی صاحب کہہ رہے تھے کہ امیدوار اپنی گاڑیوں میں پیسے لے کے گھوم رہے تھے آپ کو یاد ہے اتزاز احسن صاحب نے یہ بات کی تھی بلکہ اس کے علاوہ اور بھی کئی لوگوں نے یہ خالباً یہ بات کی تھی اگر میں غلط نہیں ہوں تو کہ سیٹیں بکی ہیں الیکشن والے دن آٹھ پروری والے دن سیٹیں بکی ہیں یہ الیچ کیا جا رہا ہے یہ الزام لگایا جا رہا ہے یہی الزام کاشیو بحی صاحب بھی لگا رہے ہیں کہ امیدوار اپنی گاڑیوں میں پیسے لے کے گھوم رہے تھے کہ کب فارم سنتالیس کے لیے کال آ جائے فارم پنتالیس کے لیے قیوم سٹیڈیم آ جاؤ یعنی یہ اتر کازمی اور کاشیو بحی صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ سٹیڈیم کے اندر باقیتہ دکان لگائی گئی تھی اور کہا جائے تھا کہ آجو پیسے دو اور فارم سنتالیس میں اپنی جیت لے جاؤ اور جن کا کاف اور جو نہیں جیت پائے تھے جن کو نہیں جتبا سکے ان کو ان کے پیسے واپس کر دیے گئے کاشیو بحی صاحب جیسا بندہ یہ بات کر رہا ہے ویڈیو میں یہ پاؤس اس لیے آیا ہے کیونکہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ایک بہتنی شاندار آفر اگر آپ انٹرناشنل ٹور کرنا چاہتے ہیں وہ بھی میرے ساتھ تو ٹریول بار آپ کے لیے لے کر آیا ہے سنگپور، تھائیلنڈ، ملیشیا اور سری لنکا کا ایک دس سے گیارہ دنوں کا پیکج انتہائی کم پرائس میں ہے بہت بھی نامنل اور افورڈبل پرائس میں ہے آپ کے ہم سفر ہوں گا اس سفر میں میں تو اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو فورن کال کیجئے دسکرپشن میں نمبر بھی دیا گیا ہے اور ٹور کی تمام ڈیٹیلز بھی ہیں اگر اتنے سیلیس الیگیشنز ہیں آٹھ پروری والی تاریخ کے اس الیکشن کے تو پھر ایک تحقیقات کروا دیں اداروں کا کیا جائے گا الیکشن کے مشن کا کیا جائے گا سپریم کورٹ آرڈر کر دیں تحقیقات صاف شفاف کروا دیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے روز الزام لگ رہے روز ٹاک شوز میں تقریروں میں فوشل میڈیا پر باتیں ہو رہی ہیں ایک ہی دن یہ داغ دھل جائے گا دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اور صحافی کی زبانی دوستو کہ اڈیالا جیل میں کیا ہوا ہے اور اڈیالا جیل میں جو یہ انہوں نے عمران خان پر ملاقاتوں کی دو افتوں کی پابندی لگائی ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے میرے اس پاس ہے عمر چیمہ اب عمر چیمہ ایک مجھوے صحافی انویسٹیگیٹو جنرلزم میں ان کا ایک نام ہے انہوں نے ہی پینامہ کو ڈگاؤنٹ کیا تھا نماز شریف صاحب اور ان کے بیٹوں کے جاندے یہی لے کال کر لے کر آئے تھے شازیب خانزادہ صاحب کو یہ انٹریو دے رہے تھے یہ درہ گفتگو آپ سن لیجیے میں آپ کو ایک دفعہ بتا دیتا ہوں وہ کہتے ہیں جناب کہ اڈیالا جیل سے کوئی دہشتگرد گرفتار نہیں کیے گئے یعنی وہ اس چیز کی بلکل سرے سے نفی کر رہے ہیں کہ یہ ٹوٹلی ڈراما ہے عمر چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ دہشتگرد گرفتار ہی نہیں کیے گئے یہ صرف حکومت کی طرف سے ایک پلان تھا اور اب ملاقات پہ پابندی کے پیچھے یہ عمران خان کو کہیں دور شہر سے باہر شفٹ کرنا چاہتے ہیں جہاں باقی قیادت اور میڈیا کو جانے میں دشواری ہو اور عمران خان کا جیل ٹرائل کر سکے یہ ذرا گفتگو آپ عمر چیمہ کے خود سنیں جنرلس بھی نہ پہنچ سکے اور ان کے اپنے جو لوگ ہیں ان کو بھی پہنچتے ہوئے دیر ہو اور یہ ایک بظاہر اس کا موٹف تو مجھے یہی نظر آ رہا ہے اور آپ کے نالج میں ہوگا کہ ابھی جو تازہ ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو ان کی ملاقات کا جو فیصلہ ہے کہ جو ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ ان کے وقلاء یا ان کے جو پارٹی لیڈرز ہیں وہ عمران خان کو جا کر مل سکتے ہیں ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو حکومت نے آج اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کر دیا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو اگر آپ کنیکٹ کریں تو آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ معاملہ پھر وہ سیکیورٹی کا نہیں ہے یہ ایک پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ موٹ یہ اٹیمپٹ ہے اور اس کو کریٹ کر رہی ہے کر رہی ہے تحریک انصاف کے فیصلہ دو پجاب حکومت کا ہے مگر پھر محسن نکوی صاحب بھی آگئے ہیں وزارت داخلہ میں وہ کہہ رہے کہ کیلٹیکر تھے ثابت ہو گیا کہ یہ کیلٹیکر اور نور لیگ آپس میں ملے ہوئے تھے یہ واقعی آپس میں ملے ہوئے تھے اس لئے شہباز شریف صاحب نے محسن نکوی صاحب کو وزیر داخلہ لگا دیا یہ کہانی کچھ اور ہے کچھ اور ہی کمال ہے محسن نکوی صاحب کا کہ کیلٹیکر چیف منسٹر سے لے کر وزارت داخلہ کا سفر انہوں نے جھٹ پٹ میں تیہ کیا شاہد ایب ایک تو جو کیلٹیکر ہیں ان کی وہ کتنے گہر جانب دار تھے میرے حال ہے کہ اس کے بارے میں کوئی کسی قسم کو غلط فہمی نہیں ہے لیجن آپ چونکہ یہ گفتگو پھر کہیں اور نکل جائے گی یہ ہمارا ٹاپک ہے نہیں عمران خان کو کہیں تور شفٹ کیا جائے گا اور شفٹ کرنے کے بعد جو ہے ان کا جیل ٹرائل کیا جائے گا اب یہ بڑے خطرناک الزامات میں دوبارہ حکومت سے اپیل کروں کہ ان الزامات کو رد کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے وہ ہے صاف اور شفاف تحقیقہ اس پر آپ لوگ اپنی بھی رائے دیجئے گا بہت خیال رکھئے اللہ نگے وال موسیقی